اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم النجوم کا شریح حکم نعم باب نمبر 31 امام بخاری نے اپنے صحیح میں حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان ستانوں کو تین مقاصد کے لئے پیدا کیا یہ عجوہ طیب ہے خالد خالد اگل عجوہ طیب ہے ماشاءاللہ عجوہ کی بہترین کوالٹی ہے آسمان کی زینت کے لئے شیعتین کو مارنے اور بھگانے کے لئے بحر و بر میں راہ معلوم کرنے کے لئے جو شخص ان کے راوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر بھلائی سے اپنا حصہ برباد کر لیا اور اس نے ایسے امرکہ تکلپ کیا جسے اسے کوئی علم نہیں قطادہ رضی اللہ عنہ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مگروح اور ناپسند گردانہ اور ابن وعینہ نے بھی اس علم کے حصول کے اجازت نہیں دی یہ دونوں روایتیں ہر بنے بیان کی ہیں امام احمد اور اسحاق نے اس منازل قمر کے علم کے حصول کے اجازت دی ہے ابو موسیٰ شریعہ جللہ عنہ سے مروح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے شراب نوشی کا عادی قطع رحمی کرنے والا اور جادو کو سچا ماننے والا عطل باقی باقی الاخوہ نعم التنجیم علم نجوم وهذا منه مشروع ومنه ممنوع علم نجوم وکوش جزا مشروع وکوش ممنوع فالمشروع ما كان مبنیاً على علم التسیير هذا مشروع يعرف به ما تسیر به الامور لتعلموا عدد السنین والحساب جیسے علم نجوم میں جسے سال تاریخ اور حساب وغیرہ جانتے ہیں تو اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے خد لك واحد ایضا لانا كانتا في الخدمة زاکر اللہ خیر آدھے ترجع ہونا اشرب قہوہ اشرب هذا فنجانی ہے نا هذا علم جائز علم التسیير تو یہ علم جائز ہے جو آپ بتا رہے ہیں متى نزرع القمح جیسے گئے ہوں کھیتی کب ہوگی فی التاریخ الفولانی النجم الفولانی فلا تاریخ میں ستارے یہاں سے وہاں جاتے ہیں کسان پتا لگا دیتے ہیں کب گہوں کی کھیتی ہوگی کب فصل کاٹی جائے گی تبارکا الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجا منيرا فهذا مما جعله الله عز و جل والشمس وقدر وكل جعلنا في فلك يسبحون هذه مجرياتها ثم قال الله عز و جل وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقال ایضا لتعلموا عدد السنین والحساب هذا الجائز في معرفة النجوم اما منیت اشرح هذه جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جسم آسمان میں ستارے پیدا کیے اور چاند پیدا کیے اور سراجا منير اللہ تعالی نے پوری تفصیل بیان کی اور علم نجوم کا وہ تعلق جو کسان یا کھیتی کرنے والا دیکھتا ہے موسم کا حل معلوم کر کے غلب ہوتا ہے کھیتیب ہوتا ہے فصل کاٹتا ہے تو علم کی یہ صورت جائز ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے کاروبار اور دنیاوی امور سے ہے اس کا عقیدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ستارے اللہ نے جو پیدا کی تو شیطانوں کی مار کا ایک ذریعہ ہے ان سے راستہ بھی معلوم کیا جاتا ہے اور یہ ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں اور زمین پر علماء ستاروں کی طرح ہیں اور علماء بھی باطل والوں کے لیے مار کا ذریعہ ہیں جس طرح آسمان کے ستارے شیطان کے لیے مار کا ذریعہ ہیں اسی طرح علماء حق کی مار باطل والوں کے لیے ہے اور فتنوں کی تاریخی میں ان علماء سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے جس طرح ستارے آسمان کی زینت ہیں اسی طرح علماء زمین کی زینت ہیں اور جب پوچھا گیا جب وہ زمین سے علم کے اٹھا لیے جانے وغیرہ کی جب بات آئی تو آپ نے کیا فرمایا کہ علماء کی موت علم الممنوع علم نجوم میں وہ علم جو منع ہے جس کا سیکھنا اس کی بات ہو رہی ہے العلم الشرک الكفری وہ علم جو علم شرک اور کفر پر مبنی ہو العلم الملعون جو علم ملعون ہو الذي يتعلم في النجوم لیؤثر ویقول ان لحرکت النجوم العلویہ اثر في الامور السفلیہ فيجعل امور الغیب بحرکت النجم تو وہ علم نجوم ملعون ہے اس پر لانت ہے اللہ کی جو آسمان کے ان ستاروں کو دیکھ کر کے زمین والوں پر کہے کہ اس سے دیکھو فلاں چیز ہو سکتی ہے فلاں کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے یعنی ان ستاروں سے غیب کی خبر یا غیب کے بارے میں کچھ کہے تو یہ شرک ہے اور ملعون علم ہے فيجعل لظہور نجم او افول نجم و غیاب نجم مصیبت تحل او خیر ينزل تو اب وہ ستاروں کے نازل ہونے ستاروں کے ظاہر ہونے ستاروں کے غائب ہونے کو کسی مصیبت کے نزول یا کسی بھلائی کے نزول کا سبب جانے او ولادت عظیم او موت عظیم یا ستاروں کے دوبنے غائب ہونے کو کسی عظیم شخصیت کے پیدائش یا عظیم شخصیت کی وفات کو اس سے جوڑے وانکر ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اس کا انکار کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جیسا کہ آپ کے زمانے میں جب سورج کو گرہن لگا تو آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کے نشانیاں ہیں کسی کی موت سے یہ سورج گرہن نہیں لگتا نہ چاند جیسے آپ کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی تو کہا کہ یہ کسی کی موت سے ان پر گرہن نہیں لگتا تلاثہ لا يدخلون للجنہ تین قسمے کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے تحریم دخول الجنہ على نوعین جنت میں داخلے کی جب اس طرح کی ذکر کیا جائے اس طرح کا تو اس کی دو سورتیں ہیں تحریم الدخول في الجنہ على نوعین جنت میں جن لوگ کا داخلہ حرام ہے تو حرمت کی دو سورتیں ہیں تحریم ابدی ایک وہ لوگ جو جنت میں کبھی نہیں داخل ہو سکیں گے الدلیل اس کی دلیل قولہ عز وجل انہو من يشرك باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ هذا تحریم ابدی تحریم ابدی یعنی جنت اس شخص پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے وہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرایا اس پر اللہ کی جنت حرام ہے یہ تحریم ابدی ہے یعنی یہ حرمت ہمیشہ کے لئے ہے وَهُنَاكَ تَحْرِيمٌ اَمَدِي اور ایک تحریم تمپریری ہوتی ہے آرزی ہوتی ہے ائی الہ امد يستوفی عقوبته و جزائے فی النار ثم بعد ذلك ایک محدود مدت کے لئے وہ جنت حرام ہوتی ہے پھر وہ سزا وغیرہ کاٹنے کے بعد جہنم میں پھر وہ جنت میں چلا جائیں گا اقلب اب اس کو پرٹ دیجئے ہُنَاكَ دُخُولُم فِي النَّارِ اَبَدِي اسی طرح سے جہنم میں داخلہ بھی کچھ لوگوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگا وَهُنَاكَ دُخُولُم فِي النَّارِ اَمَدِي اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والے کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ مدت کے لئے داخل کیے جائیں گے مثل ہو جیسے جیسے کوئی شخص سزا گناہگار ہے سزا کا مستحق ہے جہنم کا مستحق ہے تو اللہ اس کو ایک محدود مدت کے لئے جہنم میں ڈالے گا جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا تو پھر اللہ اسے جہنم سے باہر نکالے گا خوارج کا طبقہ اس طرح کی تفصیل کو پسند نہیں کرتا اور وعید کی حادث کو خوارج نے ان لوگوں پر فٹ کیا کہ یہ گناہگار ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں داخل ہونے والا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داخل ہوگا اور عارضی داخل ہوگا دونوں کے درمیان انہوں نے کوئی تمیز اور تفریق نہیں کی وعید کی حادث میں تفصیل ہے اور تکفیر کسی کو کافر کہنے کی حادث میں بھی تفصیل وارد ہے جیسے مسلمان کا قتال کرنا کفر ہے جیسا کہ حدیث میں جو اپنی عورت کے شرمگاہ سے پیچھے اس سے آئے اس سے مقص سے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا وہ حاکم یا وہ قاضی جو اپنی خواہشاتیں نفس سے فیصلہ کرے یا اللہ کی نازل کی وہ چیز کی علاوہ سے فیصلہ کرے نقولو فیہا کما قال ابن عباس تو ہم اس سلسلے میں وہی کہیں گے جو بات حضرت عبداللہ ابن عباس رجی اللہ عنہ نے کہی ہے تعلمون ماذا قال ابن عباس نے کیا کہا ہے بتا ہے کفر دون کفر کہ ایسا کرنا کفر پر کفر ہے فہو يسمى کفر لیکن لا یا خود اسم الكفر الاکبر یعنی یہ کفر ہے اور کفر کہا جائے گا مگر یہ کفر اسلام سے خارج نہیں کرے گا اور کفر اکبر نہیں ہے فسق دون فسق یہ فسق ہے لیکن جو بڑا فسق ہے اس طرح سے نہیں ہے ترید ورن تفہمو اس کو آپ مزید سمجھیں گے کبیرت دون کبیرہ جیسے کبیرہ ہے لیکن جو بڑا کبیرہ ہے اس سے چھوٹا گناہ ہے چھوٹا کبیرہ ہے الكبائر الموبقات کم یعنی گناہ کبائر میں بھی درجے ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے بڑے میں سے چھوٹا ہے اکبر الكبائر وہ بڑے گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دیں گے وہ کتنے ہیں ساتھ ہیں فماذا قال النبی اول کبیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گناہ کبیرہ کے بارے میں کیا کہا الشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا جادو ثم قتل النفس ثم الزینہ ثم ذکر الذنوب الاخرہ ثم پھر اس کے بعد ناحق کسی کو قتل کرنا پھر اس کے بعد بدکاری اور جنہکاری کرنا حدیث میں سب کی پوری وضاحت ہو گئی کبیرہ دون کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ ہے ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے فہذه الكبیرہ ليست تحت المشیعہ وہذه الكبیرہ تحت المشیعہ تو یہ گناہ کبیرہ آدمی کی مرضی و چاہت مشیعت کے اندر نہیں ہے اور یہ چاہت کے اندر ہے من این لنا هذا نحن تکلم الرؤوسینا یہ تفسیر ہم بلدلہ ہم کہاں سے بیان کر رہے ہیں اپنے جہاں سے اپنے پاس سے یا دلائل سے ہاں الاول ادلتہ واضحہ ان اللہ لا يغفر ان يشراک به ویغفر ما دوندہ علی کریمی شاہ هذا تفصیل تو تفصیل ہو گئی جو سب سے بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ میں سب سے اس کے لئے اللہ نے کہا کہ اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا القرآن فسر السنہ السنہ تفسر القرآن کل منہ مکمل کل منہ وحی قرآن تفسیر کی قرآن جو ہے سنت قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور سنت سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے اور سارے چیزیں واحد ہیں یعنی کبیرہ میں کچھ چیزیں بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا مستحق ہوتا ہے اور انہی کا باہر میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دائمی طور پر اس پر حرام نہیں ہوتی ولی ذلك اسی لئے اہل سنت والجماعت وعد اور وعید کی دلیلوں کو جمع کرتے ہیں اور جب سارے دلائل کو جمع کریں گے تو اصل مسئلہ کا حکم معلوم ہو جائے گا بیداتی جو ہے بیدات میں کیوں پڑ گئے جبکی وہ بھی آیات اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں من یجیب ممن لم يسبق له العجابہ اس کا جواب کون دے گا اور کوئی ایسا شخص دے جو اب تک کسی جواب میں شریک نہ ہوا ہو اور فضہی خیلی انا جبت لگ 2000 درہ 2000 ربیہ اور بیدات ہاں المبتد اذا يعمل البدع يعمل للتقرب للہ للأجر ليس هذا سؤال یہ جواب سیدنی لا لا ليس هذا سؤال انا لم اسأل ما الفرق من انہا لماذا اہل البدع وقعوا في البدع وهم يحتجون شکل صور کیا ہے کہ بیداتی بھی قرآن و حدیث سے ہی دلیل لے کر بیدات کرتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں جزاک اللہ خیر یعنی ہم یترکون من حج السلام ویاخذون آیاء ونحدیث ویؤولون ویفسرون من انفسی لا يحتج بحديث يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتم راہ فی دبرها فقد کفر نصوص کو جمع نہیں کرتے نعم یحتج بالقرآن قرآن سے وہ دلیل لیں گے بے بتائیں گے سنة سے دلیل لیں گے لیکن دون ان يجمع كل ما ورد في الباب لیکن اس سلسلے میں جو احادیث ہیں سب نہیں دیکھیں گے هذا سبب اقوع بس اپنی بیدات کے لئے الٹے سیدھے مفہوم نکال لیں علی بن ابی طالب لما خرج الخوارج علیہ ماذا قالو وضعوا المصاحف فوق رؤوس الرماح وقالوا ان الحکم اللہ للہ جب علی بن ابی طالب کے سامنے خوارج نکلے تو قرآن کو اپنے نیزوں پر لے کر کہتے ہیں کہ حکم تو صرف اللہ کے لئے ہے ماذا قال علی علی اللہ اللہ نے کیا کہا ان سے اس وقت کلمة حق حق کلمہ حق اريد بها باطل کہا کہ یہ ایسا کلمہ حق ہے جس سے باطل باطل کا قصد کیا گیا ہے الخوارج اعتقدوا ثم بحثوا ما يوافق عقیدتهم من الادلة دون ان يجمعوا كل الادلة فظنوا انهم فازوا بدلیل وهم لو جمعوا الادلة لعلیموا ان الدلیل عليهم ليس لهم خوارج نے دلائل کو جمع نہیں کیا اپنے مقصد کی چیز یعنی مستمبت کر کے اپنے اقل سے اپنے مفہوم لے کر کے پیش کر دیا اگر وہ دلیلوں کو جمع کرتے اور اس کی روشنی میں کام کرتے تو ان کو رہنمائی مل جاتی اکٹب لکھئے کل من احتج ہر وہ شخص جو دلیل پکڑے علی الباع علی باطلہ ہر وہ شخص جو اپنے باطل عمل پر دلیل پکڑے جو اپنے کسی باطل اور برے عمل کے لیے قرآن و سنت سے دلیل پیش کرے تو وہ دلیل اس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دلیل اس کے اوپر ہے اس پر ہے یعنی خود اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے ما الدلیل على هذا الکلام اس بات کی دلیل کیا ہے قال اللہ عز وجل اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا اور کہتے جئے کہ حق آیا اور باطل غیا باطل تو جانے ہی والا ہے فَلَا يُمْكِنْ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ تو اب باطل پر حق کے ذریعے یعنی حجل نہیں پکھ رہے گا وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ الْحَقِّ دَلِيلٌ عَلَى الْبَاطِلِ اور حق باطل پر دلیل نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں ہے یقول شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم الحررانی شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم الحررانی جو ابو العباس ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہیں محتج محتج بکتاب اللہ او بسنت رسول اللہ اِلَّا جَعَلْتْ حُجَّتَهُ حُجَّتًا عَلِيهِ میرے سامنے کوئی بھی شخص جو اہلِ باطل آتے تھے کہ قرآن و سنت سے دلیل لے آتے تو وہ دلیل خود میں اسی پر پلٹ دیتا تھا اس بات کا کیا مانا یہ وہی ہے جو میں نے ابھی اس سے پہلے بتائی کہ حق کے ذریعے باطل پر دھجت نہیں پکڑی جائے گی حق کے ذریعے حق ہی پر دلیل پکڑی حق حق کے لئے ہے یہ قائدے ہیں جو اس عصر حضر کے لئے حضر سے مناسب ہیں واحد نمبر ایک الدعوة الاللہ پہلے قائدہ کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت هناک جماعات و فرق الان تقول نحن ندعو الاللہ یہاں آپ دیکھئے کہ بہت سے جماعتیں اور فرقیں ہیں جو کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جماعت الاخوان المصرية اور جمعی جمعی التي اتبعوناها في البلدان الاخرى اور التبلیغية الہندیية جیسے اخوان المصری جو اپنے آپ کو اخوان مسلم انہوں نے کہتے ہیں یا اندوستان میں تبلیغی جماعت اور بہت ساری باطل تنظیمیں اور جماعتیں لما نقول لهم طریقتکم هذه فی الدعوة الاللہ غلط لئیم يکن رسول اللہ على ذلك جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ دعوت الاللہ کے لئے آپ کا یہ طریقہ غلط ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر نہیں تھے تو کیا جواب دیتے ہیں تو وہ آیت پیش کریں گے کہ لوگوں میں اس سے بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے پھر آپ سے وہ پوچھے گا کہ شیخ یہ بتائے کیا کہ دعوت الاللہ بدات ہے ہم یہی کہیں گے کہ دعوت الاللہ ایک بہت ہی مقدس عبادت ہے لیکن تم جس عمل کی مشق کر رہے ہیں وہ دعوت الاللہ نہیں ہے تمہاری دلیل سے تمہارے لئے ہم حجت پیش کرتے ہیں اور لوگوں میں اس سے بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دن کی طرف بلائے اس میں دعوت الاللہ کی تنبیح وارد ہے لا لی فرقہ ولا لی حزب ولا طائفہ ولا جماعہ یہ دعوت اللہ کی طرف ہے کسی جماعت کسی گروہ اور کسی طبقے کی طرف نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اور اس نے نیک عمل کیا تمہارا یہ عمل عمل سالح نہیں ہے تم تو بیدت کر رہے ہو اور تم بیدت کی مشق کر رہے ہو تمہاری یہ حجت و دلیل تمہی پر دلیل مار دی جائے گی یہ تمہارے لئے اس میں عمل کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے مسجدوں میں ذکر کی مائلسوں کے اندر بیدتی آتے ہیں تو جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو ان مائلسوں کا انعقاد بیدت ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ لوگ جو محجد میں حلقہ بنا کر بیٹھ کر رہے تو جب ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو عبداللہ بن مسعود نے ان کے عمل کو دیکھ کے کہا کہ تم تو تاریخ بیدت اور گمراہی کی دم پکڑے ہوئے ہو فَإِذَا قَامَا أَحَدُهُمْ وَقَالْ حَدِيثُ الرَّسُولَ صَلَّمَ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بِيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيْتَذَكَرُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمْ السَّكِينَةِ پھر جب انہیں کہا جائے گے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو پھر دوسری حدیث پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کسی مسجد میں مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے فرشتہ رحمت کا بازو بھیلا دیتے ہیں گہر دیتے ہیں نقول حدیث صحیح ہم کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ اس طرح کے اجتماعات مساجد میں ہوتے ہیں ہم ان سے وہی بات کہیں گے جو اس سے پہلے طبقے کے لئے دعوت کے لئے بات کہی تھی کہ دلیل صحیح ہے لیکن تم اس سے جس انداز میں استدلال کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے لیکھئے لابد مع صحہ الدلیل صحہ الاستدلال دلیل کی صحت کے ساتھ استدلال کی صحت بھی ضروری ہے فصحہ الاستدلال ہی مطابقت الوصف اس لئے کہ استدلال کی صحت یعنی دلیل سے صحیح دلیل پکڑنا یہی اصل اس کی تطبیق ہے کہ کس لئے دلیل واقع ہوئی وارد ہے نقول مجلسكم هذا ليس مجلس سننا هذا مجلس بدعا ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ تمہاری یہ مجلس سنت نہیں ہے آل سنت کی بلکہ یہ بیدات کی مجلسیں ہیں ملائکہ اور فرشتے ذکر کی مجلسوں میں نازل ہوتے ہیں مگر تمہاری یہ مجلس یا تمہارے ذکر کا جو طریقہ ہے یہ بیدعی طریقہ ہے اس مجلس میں شیطان آتا ہے اگر اس طرح کی مجلس تم جا کے کعبہ کے سامنے کروگے تو بھی تمہاری مجلس شیطانی ہوگی مجلس بدعا یہ اس طرح کی مجلسیں بدعت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات دی جات کی تو وہ بدعت ہے وہ عمل مردود ہے مطمئنة النفوسنا بهذا الجواب ہمارا دل اس طرح کے جوابات سے مطمئن ہے اتمنان رکھتا ہے تطبیق ثالث اب تیسری تطبیق صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم هناك من يقع في صلاة الفاتح وصلاة ایسا ما یہ اسمها صلاة ایسا صلاة النارية صلاة النارية صلاة النارية ورد الصلاة اللہ کی رسول اللہ 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 طرق جشتي سهروردي قادري نقشبندي عندهم طرق الذكر فصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ایک تو طریقہ جو سنت میں وارد ہے لیکن کچھ لوگوں نے الگ الگ طریقے مقرر کر دی تیجانی سہرورشتی قادری نرسی قردر ششتی اس طرح سے بھی لوگوں نے طریقے مقرر کر دی فصلاة التیجانی من قرآہا كأنما ختم القرآن عشر مرات نبی پر جو تیجانی درود ہے اگر اس کو کسی نے پڑھا تو گویا قرآن کو دس بار ختم کرنے کا ثواب ہے جس نے فلا درود پڑھا تو یہ ہے فلا پڑھا تو یہ ہے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں پھر وہ کہیں گے کہ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی درود و سلام بھیجو تو ہم تو بھیجتے ہیں اس لئے ہم بھی درود و سلام بھیجتے ہیں دلیل صحیح ان کی دلیل صحیح ہے لیکن وصف مخالف لیکن اس دلیل سے جو ان کا وصف ہے یعنی استدلال کا طریقہ ہے وہ سنت کے مخالف ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ نماز ہے اس کو ادا کرتے ہو نہ نبی پر درود بھیجنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو پڑھتے ہو تم درود کے نام پر ایک سنت کے مخالف طریقے درود ایجاد کرتے ہو اور تمہارا یہ عمل بیڈیت ہے توسعتنا کثیر میں نے توسع اس کو بہت مزاست سے بیان کر دیا لیکن لأجریکم لیکن آپ کے لئے لیکن هذا الحديث یقع فيه تکفیر المجتمعات والشعوب واصحاب المعاصی اس لئے کی اس میں جو ہے اصحاب معاصی گناہگاروں کی تکفیر وغیرہ کا بذکر ہے تین آدمی جو جنت میں نہیں جانگا شراب پینے والا دائمی اور قطر رحمی کرنے والا جادوگر تو اس کی ہر ایک کی تفصیل ہے انا انطلقت في مسئلت الوعید والتأصیل فيها هذا يفيدكم كطلبت علم يفيدكم وعید اور اس کے سلسلے میں میں نے تفصیل اس لئے بیان کیا کہ آپ طلبہ ہیں آپ شاید اس سے فائدہ اٹھائیں فہو توسع جمیل من اجریکم تو اس کو مزید اس کی توسع جو کیا ہے آپ کے لئے الوقت قصیر وقت کم ہے نعم موسیقی موسیقی